السلام علیکم ویلکم آن پوڈی شائن آج آپ کے ساتھ جی آپ دیکھ رہے ہوں گے گرم مثالہ لائی ہوں اس گرم مثالے کو ہم ہر ہنڈی میں استعمال کرتے ہیں جنوبی ایشیا میں اس کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اس گرم مثالے کو آج ہم ایک دو ٹرک لگائیں گے اور ایسا اس کو زبردست اور شاندار بنائیں گے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور کھانے والے تو پریشان کہ آج آپ نے کھانے میں ڈالا کیا ہے اس گرم مثالے کو آپ دکان سے ایسے ہی مکس گرم مثالہ کے نام سے بولیں دکاندار آپ کو دے دے گا اس کو آپ گھر پر لائیں صاف کریں صاف کرنے کے بعد ایک فرائنگ پین لیں اس میں گرم مثالہ شامل کریں اور ساتھ ہی چولے کو آپ میڈیم ٹو لو فلیم آن کر دیں اب آپ الگ سے خشک دھنیا لیں یہ دو سے تین چمچ ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیں اب آپ نے چمچ کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہنا ہے مسلسل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرم مثالہ انگریڈینٹ کا ایک خاص ریشو ہے اس میں زیرہ زیادہ مقدار میں ڈالا جاتا ہے اور باقی تمام اجزاء تھوڑے تھوڑے مقدار میں شامل کیے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس میں کالی مرچ ہے لونگ ہے تیز پاتھ ہے کڑی پتہ ہے اور اس میں علائچی ہے بڑی علائچی ہے چھوٹی علائچی ہے دارچینی ہے اور اس میں ہم نے الگ سے خشک دھنیا بھی شامل کیا مزید یہ کہ اس میں جائفل جاویتری کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز موجود تھے تو یہ سارا گرم مثالہ ہم نے مسلسل روست کرنا ہے اور چمچ مسلسل ہیلانا ہے تاکہ کوئی دانے بھی بلیک نہ ہوں بلکہ ہلکے ہلکے روست ہو جائیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کی نمی ختم ہو جائے گی اور یہ کافی عرصہ چل سکے گا دوسرا یہ کہ اس طرح فرائی ہونے سے اس کا جو ذائقہ ہے ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے کی بات ہے کیونکہ یہ ہمارے کھانے کی خوشبو بھی بڑھا دے گا اور یہ کڑی پتہ جو ہے یہ صحیح روست نہیں ہو رہا تھا اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کر لیا اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو فل واج کیا اور ان سٹیپس کو فالو کر کے اپنے گھر میں گرم مثالہ تیار کیا تو آپ بزاری سب ہی مثالوں سے اپنی جان چھڑوا لیں گے اور اپنے سالان اپنی ہنڈیا وغیرہ کو اسی مثالے کے ساتھ زبردست ذائقے کے ساتھ پیش کریں گے اور لطف اٹھائیں گے یہ اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ اچھے سے روست ہو گیا اور اس کا ہلکا سا کلر براؤن ہو جائے تو آپ نے چولے کا فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو روم ٹمپریچر پر آنے کے لیے تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے اور آپ کو موٹیویٹ کر دوں کہ یہ گرم مثالہ صرف کھانے میں ذائقے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں جو ہم روز اپنے کھانے میں شامل کر کے وہ فائدے حاصل کرتے ہیں اب میں نے عام سے جوسر کی چھوٹی مثالہ گرائنڈ کرنے والی ڈبیا لی اس میں میں نے سب ہی انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے ڈال لیا اور گرم مثالے کا تیسرا فائدہ بتا دوں کہ یہ زبردست اپیٹائزر کا کام بھی کرتا ہے جی اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو ڈھکن لگانا ہے اور ہم نے اس کو دو سے تین منٹ میں جلدی سے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے روست ہونے کے وجہ سے یہ سب ہی انگریڈینٹ فوراں پاورڈر کی شکل میں آ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا جلدی یہ تیار ہو جگیا اگر ہم اس کو روست کیے بغیر اس کا پاورڈر بنائے تو اس میں ہمیں کافی دکھت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ٹائم بھی ڈبل لگے گا یہ دو منٹ کے دوران ہی ہمارا پاورڈر تیار ہو گیا اس کو کھول کر چیک کیا تو یہ بالکل فائن پاورڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا اگر آپ کو اس میں کمی لگے تو آپ اس کو دوبارہ بھی پاورڈر بنا سکتے ہیں اس کو میں نے پلیٹ میں شفٹ کیا اب ہم نے اس کو اگر دو سے تین مہینے کے لیے چلانا ہے تو بغیر کسی کیمیکل کے ڈالے ہم اس کو آرام سے چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے نمی تو بالکل ختم ہو چکی اور ہم اس کو ایرٹائٹ جار میں رکھیں گے جس سے اس کی خوشبو بھی سلامت رہے گی میں نے اپنے گھر میں ایک خاص ٹی بی رکھی ہوئی ہے اس میں میں گرمسالہ اپنا محفوظ رکھتی ہوں آپ بھی اس طرح کی ڈبی بنا لیجئے اور اپنا گرمسالہ اس میں شامل کیجئے ککنگ کے دوران اپنے کھانے کا ذائقہ دبالہ کرنے کے لیے اس کو شامل کیجئے اور گھر والوں کو صحت مند کھانا کھلا کر ان کی دعائیں لیجئے گرمسالہ کا ٹو سٹیپ فارمولا اپنانے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کم مقدار میں استعمال ہوگا مگر ذائقہ دبل دے گا دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو ثابت فارم میں اپنے کھانے میں شامل کریں گے تو اچانک سے کسی نوالے میں آ کر آپ کے کھانے کا ذائقہ بھی حراب نہیں کرے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی پروفیشنل کوک ہیں یا بڑے ہوتلز میں جو کھانے کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو وہ اپنا سیکرٹ بتاتے ہیں آج میں نے اپنا سیکرٹ آپ کے ساتھ ریویل کر دیا امید ہے آپ بھی اس کو اپنائیں گے اور اپنے کھانوں میں نئی جان ڈالیں گے اس کو میں نے اس طرح پریزرو کرنے کے لیے اور مسائلہ دانے کے لیے چھوٹی چمچ ساتھ ضرور شامل کی فوڈی شائن کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے فوڈی شائن کو سبسکرائب کریں اور وزٹ کرتے رہیں اگر پسند آئے تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں